بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم پچھلے کئی دنوں سے ایک ہیرو پڑھ رہے ہیں جس کا ٹائٹل مصطفیٰ کمال ہے آج پھر سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس ہیرو کے اندر آپ جنگ عظیم اول اور خاص طور پر چو ترکی ہے اس کے چو حالات ہیں وہ جان رہے ہیں ترکی کے اوپر جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد اتحادی افواج قابض ہیں اور چو پارٹی حکومت میں ہیں اور لیبرلز وہ اس رائے کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے ملکہ ملکہ اور اس کے مکینوں کا بھلا اسی میں ہے کہ اتحادیوں کی ہاں میں ہاں ملائی جائے لیکن سارے لوگ ایک ہی تکڑی میں نہیں تولے جا سکتے کچھ ایسے ہیں جو غلامی کو برا کہتے ہیں اور جو موت ہے اس کو گلے لگا سکتے ہیں لیکن غلامی کی جو زندگی ہے وہ نہیں بتا سکتے آپ نے اس میں پڑا کہ کیازم کے رابیکر نامی ایک جو شخص ہے وہ حکومت اور اتحادیوں کی راہ میں ایک روڑا ہے اور دن بدن اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کے ہم وطن ہیں مل رہے ہیں اور اتحادیوں کے لیے صورتحال ناگفتہ بھی ہوتی جا رہی ہے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کیازم کے رابیکر کو سبق سیکھاتا ٹھکانے لگاتا اور حکومت اور اتحادیوں کا جو کانٹا تھا وہ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتا ایسے حالات میں مصطفیٰ کمال کو چنا گیا مصطفیٰ کمال کا انتخاب اس کی بہادری اور ذہانت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جو مصطفیٰ کمال ہے اس نے پندرہ مئی انیس سو انیس کو چناٹولیا تھا اس کا روح کیا اور بجائے سے کہ جاکار کیازم کے رابیکر سے ٹکر لیتا ہے اس کی طرف گیا ہی نہیں یہ امیسا کی طرف گیا اور وہاں مختلف لوگوں سے مل کر اس نے جو ریولٹ ہے اس کے سینٹرز قائم کیے ہیں اور جو اپنے ہم وطن ہیں ان کو لڑنے کے لیے تیار کیا ہے اکسایا ہے لیکن پیڈی شاہ جو کامن ٹائٹل ہے جس کا نام آپ نے محمد فور پڑا وہ مصطفیٰ کمال کی چالوں سے خوف زدہ ہے اس لئے اس نے کئی بار کبھی کہتا ہے کہ آؤ تم انکرہ کو چھوڑو انٹولیا کو چھوڑو تم استمبول آجو مصطفیٰ کمال کے خیالات کمری جمعہ پہنا لو کبھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اتحادیوں سے لڑیں تو ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں اور چو ملک کے لوگ ہیں ان کی سوچ کا اس نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کا بادشاہ نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے گا شاید بادشاہ نہیں ہے تو ملک صدر چاہے ہو سکتا ہے بہت سارے کاموں میں بادشاہ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہو جس طرح کہ آپ کو کئی بار کہا گیا کہ آپ کی پڑھائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے تو آپ نے اپنی طرف خود ہی اشارہ کیا بہت خوب بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اور سچ ہی بولنا چاہیے لیکن کڑوا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو موں کا ذائقہ کڑوا ہو تو اچھا نہیں لگتا اس لئے گریزہ رہتے بہرحال ہم نے تو ہیرو پڑنا بھی ہمیں اس سے کیا پھر آپ نے دیکھا کہ جو سب سے ذرخیص صوبہ تھا وہ یونانیوں کے حوالے کیا گیا تو یونانیوں نے اس صوبے جب قبضہ کیا تو وہ لوگ جو اتحادیوں کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ چو ملک تھا وہ میدان چنگ بنتا گیا پھر چو یونانی ہیں انہوں نے حملہ کر دیا اور دونوں چو ملک تھے وہ لڑنے لگے مگر پسپائی اتحادی اور یونانی اختیار کرنے لگے پیچھے کو جانے لگے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تیئیس اپریل انیس سو بیس کو جو ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی تھی وہ بھی مصطفہ کمال کی صدارت میں آگئی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ دینا تھا آواز اٹھانی تھی کہ اصل ترکی ہم ہیں جو اسمبلی انکرہ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ فیصلہ کرے گی وہ حکومت کرے گی دا ڈیسٹنی لاٹ یا قسمت بھی انگریزی کا لفظ آکھے بار پہلے سی آئی ایس ایم ای ٹی فیٹ آف ٹرکی ایس لنگ ایس دا کیپٹل ایس انڈا ہینڈس آف دا فارنرز ایلینز جب تک چو استمبول ہے وہ اتحادیوں کے کبزے میں ہے چو اسمبلی ہے وہ استمبول کی بجائے انکرہ میں رہے گی اس نے ایک اگزیکٹیو کانسل بنائی ہے جس نے ملک کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے وہ جو ایک کبینہ ہے اس ٹائپ کی استمبول دا سلٹان اینڈا گورنمنٹ بینگ اینڈا ہینڈس اف دا اینیمی 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 فو ایف او ایی چونکہ استمبول بادشاہ اور جو حکومت ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں آل آرڈرز فرام دیر وہاں سے آنے والے سارے کے سارے احکامات جو ہیں آر آٹومیٹکلی سمپلی نال اینڈ وائڈ آپ نے ای ڈیم پڑا تھا آف نو ویلیو نال اینڈ وائڈ کا کیا لکھیں گے آف نو ایفیکٹ اور ویلیو انوائلڈ سارے کے سارے غیر ضروری ہیں ختم شدہ ہیں اگر ایک ایسا شخص جس طرح سے چلیں آصف زرداری صاحب کی مثال لیتے ہیں اگر وہ کہیں کہ ان کے حکامات ملک میں مانے جائیں تو نہیں مانے جائیں گے چونکہ وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں کون سے پریزیڈنٹ ہیں ایکس پریزیڈنٹ تو وہاں سے آنے والے سارے کے سارے جو احکامات ہیں وہ کل آدم ہوں گے جو قوم کے حقوق ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے وہ ڈس اوبیڈ ہوئے ہیں یا بروکن لکھیں گے آپ وائلیٹڈ کا قوم کے جو حقوق ہیں ان کی پامالگی ہوئی ہے ترکش دا ترکش نیشن ترک قوم دو کام پیس فل پیس لور پیس لونگ اگرچہ پور آمن ہے اس ڈیٹرمنڈ ریزولوٹ آر ای ایس او ایل یو ٹی وہ عظمیں سمیم رکھتے ہیں تو مینٹنیٹس رائیڈز کہ اپنے حقوق کی رکھوالی کریں گے ایسا سوورن انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ایک ازاد خود مختار ریاست کے طور پر سوورن بچوں ہم منار کہتے ہیں رولر کہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ فری ایک ازاد خود مختار جو ریاست ہے اس کے طور پر اپنے حقوق برقرار رکھنے کے لیے پرعظم ہے تو آج آپ نے پڑا کہ باوازے بلند یہ کہا گیا کہ استمبول سے جتنے بھی حکامات آئیں گے ترکوں وہ نہ مانے کیونکہ جو استمبول ہے وہ اتحادیوں کی گرفت میں ہے وہاں سے آنے والے سارے سارے حکامات بیکار ہوں گے حکامات اگر مانے چاہیں گے تو وہ ہوں گے انکرا سے اٹ لاست منت آف می نائنچین چونٹی تقریباً ایک سال ہو گیا میئی انیس سو بیس انیس سو بیس کا میئی اپنے اختام کی طرف جا رہا تھا واز ڈرائنگ تو اٹس کلوز انڈ دالائیز پبلشد پرنٹڈ انہوں نے شائع کی دا ٹارمز آف پیس چو شرائط تھی آمن کی which they were willing to make with meحمد فور اور وہ شرائط محمد فور کے ساتھ ان کا ارادہ تھا کہ تیہ کر لی جائیں گی بچو آپ کو معلوم ہے کہ محمد فور صرف ایک نام کا اب چو بادشاہ ہے وہ رہ گیا ہے تقریباً سارے کے سارے چو لوگ ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کمز کم یہ کہ چو ایک ریگولر پوسٹ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر آگے لکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بے بس سلطرت عثمانیہ اتحادیوں کے زیر نگرانی تھی باقی سارے کے سارے جو مطلب یہ جو term or condition ہے اس میں کیا کہا ہے یہ آپ کو بتایا چاہ رہا ہے جیسے بچو آپ پڑھیں گے نمبر ایک اس terms میں کیا کیا ہے نمبر ایک جتنے بھی بچو ہم mandated کہتے ہیں ایسی ایسے علاقے جو دوسروں کو دے دیے جائیں کلونی کہ لیں بچو کلونیز اور جتنے بھی عربوں کے صوبے ہیں یا جن صوبے میں عرب رہتے ہیں وہ کلونیاں بنا دی جائیں گی کیا بنا دی جائیں گی دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گی نمبر دو دا ہول آف ہیس نے آنٹولیا واس تو بی آدد تو دا سٹیٹ آف آرمینیا جو آنٹولیا ہے وہ آرمینیا کو دے دیا جائے گا اراؤنڈ ازمیر واس تو بی آرمینیا گریگ ڈسٹک جو ازمیر ہے وہاں پہ جو یونانی ہیں ان کا ظلہ بننا تھا یعنی ازمیر کردگرد کے علاقے جو تھے وہ ایک بڑا یونانی ظلہ بن جانا تھا سیسیلیا واس تو گو ٹو دا فرنچ جو سیسیلیا ہے وہ فرانسیسیوں کے حصے میں آنا تھا سیسلی نے کہا جانا تھا فرانس کو مل جانا تھا اسے دا آٹومن کیپٹل ارسلف واس تو بی ان انٹرنیشنل سینٹر انڈر دا کنٹرول آف یہاں پہ چو بچو استنبول ہے وہاں پہ کون کو رہے گا برٹن برطانیہ ہنٹر لینڈ ہنٹر لینڈ ہم کہتے ہیں بیک کنٹری انٹیریئر جو صرف اندرونی حصہ ہے تھوڑا سا واس تو ریمین آف دا وانس ایکسٹنسو ٹرکی ان یورپ یورپ کے اندر جو ایک بہت بڑا ملک تھا وہ چند ایک ٹکڑوں یا چند ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود رہ جانا تھا یوں سمجھئے کہ ایک بندے کے پاس چلیں آپ کو بوک لگی ہوگی شاید ایک پراتھا لے کے آتا ہے ایک بچہ کلاس میں اور وہ جیسے ہی ٹیفن کھولتا ہے چار پانچ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے اس کے حصے کر لیتے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا جو بچو اگر وہ آلو کا پراتھا اس میں سے چھوٹا سا ایک آلو کا ٹکڑا گرا اس نے اٹھایا اور کہا بھائی لے یہ نہ کچھ جو کبھی بہت وسیع اور عریض قسم کا ترکی تھا اب صرف چند ایک جو علاقے تھے جو اندرونی علاقے تھے مضافاتی علاقے تھے ان تک رہ محدود ہو جانا تھا بچو آپ نے کیپٹل پنشمر ایڈیم پڑا ہوا ہے سزائے موت یعنی زندگی کا خاتمہ اگر ان شرائط کو پوری طرح مان لیا جاتا تو یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے لیے بلکہ اس کے لیے بھی جسے اب ترکی کہا جاتا تھا سزائے موت ہوتی یعنی موت کا پروانہ ہوتا اگر آپ ایسے تریٹی بچو آپ نے پڑا تھا پیکٹ آپ نے شملہ پیکٹ سنا ہوگا ایگریمنٹ ایسے جو حالات ہیں ایسے حالات میں اگر اس طرح کے سلح نام میں پر سائن ہو جاتے تو کیا ہوتا آٹومن گورنمنٹ ایٹ اسنبول واز برینڈ تو اس کو لیبرلڈ اس کو کہا جاتا اس کو نام دیا جاتا بلوٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں بلوڈ ایڈی تو اس کے اوپر دھبا ہوتا بائی دا پیٹریوس لورز آف کنٹری یہ کہتے ایس دا پپٹ گورنمنٹ لائف لیس یہ بیکار حکومت ہے کٹ پتلیوں بچو کٹ پتلی کا اپنا کوئی موڈ اپنا کوئی مزاج اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی جس طرح کا اشارہ ہو ویسا ہی کرتا ہے بچو ٹریٹرز ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے ریبلز آری بی ایلس باغی کہ یہ باغیوں کی حکومت ہے اور ساتھ میں دوٹرز سٹوپڈ پیپل اور میڈ بائی ایج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب اکترے بھترے ہوتے تو ہل جاتے ہیں جس طرح کہتے ہیں بڑڈا سٹھے آ گیا ہے اور چونکہ بچو محمد بھی ایک بزرگ شخصیت ہے اور کہتا کہ اگر اس معاہدے پہ دسخط ہو جاتے تو پھر کہا جاتا کہ دسخط کرنے والے گدار ہیں اور سٹھائے ہوئے لوگ ہیں اور اب تقریبا پوری ترک قوم تھی اس نے انکرہ والی حکومت کو مان لیا تھا کوئی بھی نافذ کرنے والا نہیں تھا لاغو کرنے والا نہیں تھا اس سلانامہ کے شرائط کو میں نے اپ سے پہلے بھی کہا ہے اگر ایک شخص یا حکمران اس کے ساتھ ایجنسیاں نہیں ہیں تو بیکار حکومت ہوگی کیونکہ ہر جگہ آکے نہ تو وہ خود پہرہ دے سکتا ہے نہ خود نگران نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو اگر تو کوئی اس کو لاغو نہیں کرتا جس رہا بچو آپ ہمسائیوں کے گھر کا سعودہ کر دیں تو قبضہ کس نے دلوانا ہے وہ قبضہ چھوڑیں گے ہی نہیں اس لئے آپ اپنی چیز بیچیں گے تو ٹھیک ہوگا on the 21st August 1921 21 the Greeks بس آپ بھی دیکھتے ہیں اکیس آیا VADAD انہوں نے حملہ کر دیا ان دا ماؤنٹین کنٹری اب اس پہاڑی علاقے میں جو سکاریا ریور تھا اس کے اوپر کر کے انکرہ انکرہ سے کوئی پچاس کلومیٹر مغرب میں کر کے دو ویلینٹ بریو بول پیپل نیشن جو تھیں فات آلماسٹ من ٹو من فار فورٹی نکرہ کہ یہ دیز انڈر دا برننگ سکارچنگ ہیٹ آف دا سن سکارچنگ سی آر سی آئی ان جی جلس دینے والی گرمی میں تقریبا چودہ دن تک دونوں آف آج آمنے سامنے ایک دوسرے کے لگتی رہی اور بچے دونوں ہی بڑے بہادر لوگ اور اس دو بدو لڑائی میں پھر کیا ہوتا ہے اور چھو ترک تھے وہ بہت زیادہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیسائسر مومنٹ ہے اس کے اندر بچے اگر لچک آئی تو مارے چھائیں گے اور کہتا بڑے انڈانٹڈ ریش یو این ڈی اے یو این ٹی ای ڈی بڑے بے خطر انداز میں ابنڈن کا آپ کیرلیسنس کریں گے وائلڈنس بڑی بڑے بے خطر ہو کر بے جگری سے لڑھے تھے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر لڑھے تھے دا ٹرکس ہینگنگ گریملی جو ٹرکس تھے وہ لٹکے ہوئے تھے وہ گریملی مین سٹرکٹلی فارملی بڑے پرعظم انداز گریم کا مطلب ہوریبلی ہوتا ہے لیکن ان کو دیکھ کے جو سوچ آتی اس کی اس بات کر رکھا تھا بڑے خوف ناک انداز سے مگر پرعظم طریقے سے ڈٹے ہوئے تھے مصطفہ کمال اب ان کا سپا سلار تھا کیا تھا سپا سلار بائی دا فورت آف سپٹمبر دا پریٹیکل مومنٹ جو ڈیسائسیو مومنٹ تھا جو ایک فیصلہ کن قسم کا مرحلہ تھا وہ آ گیا یعنی بچو پھر فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے دو دن بعد بھی چونکہ انہوں نے حملہ کیا تھا اکیس اگست کو بچو چار ہے تو پندرہ چودہ دن ہوگئے دو ہفتے دا گریکس ور ایڈ 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 تاکت چواب دے رہی تھی ان دا ٹویل دی کروس دا سکاریہ چھو سکاریہ تھا اس کو عبور کیا اور ابھی آیا پیچھے دریا اس لیے دا آیا ہے and begin to retire retreat go back steadily constantly مسلسل پیچھے کو ہٹتے رہے but there was no question of the Turks immediately falling up their advantage لیکن ترکوں نے ان کا پیچھا کر کے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تب فوراں ان کے پیچھے نہیں گئے it was not till the end of August and like 1922 اور 1922 آگیا مصفح کمال was able to sound his famous مشہور قسم کا چھو battle کال تھی جس کو بچو بگل کہا چاہتا ہے چھو نکارہ تھا وہ اس نے بچایا کیا کیا چھو نکارہ تھا وہ بچایا بسل گئی soldiers your goal destination aim target task motto تمہاری جو منصل ہے in the mediterranean forward وہ بہیرہ روم ہے وہ کیا ہے بہیرہ روم ہے یعنی پھر 1922 میں اس نے اپنی جو فوج ہے اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کیا دیا آگے کرکٹ میچ ایسے دیا گیا تھا ایڈیمز بھی آپ کو پہلے سے روز کے پانچ کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا پڑا ہے اس کو اچھی طرح سے کس طرح سے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ